بسم اللہ الرحمن الرحیم خان کے اوپر اسیسی نیشن اٹیمپ ہوا پہلی چیز جو لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کو ڈرانے کے لیے ہوا تو یہ بالکل ڈرانے کے لیے نہیں ہوا یہ مکمل پلیننگ کے ساتھ ہوا اور ان کو مکمل اسیسی نیٹ کرنے کے لیے ہوا اس میں کسی کو شک نہیں رہنا چاہئے دوسری چیز جن لوگوں نے عرشت شریف کے اوپر حملہ کروایا اور اسے شہید کروایا انہی لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا تیسری چیز جن لوگوں نے آزم سوادی کے اوپر حملہ کیا انہی لوگوں نے یہ کروایا اب چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں کون جن لوگوں نے آپریشن ریجیم چینج کیا یہ وہی ایکزیکلی سیم لوگ ہیں اب سوال یہاں پر ایمپورٹن آتا ہے کہ آپریشن ریجیم چینج میں کون کون ہے آپریشن ریجیم چینج ایک بروڈ اسپیکٹرم کا نام ہے اور میں آپریشن ریجیم چینج کے بارے میں کیوں بار بار بات کر رہا ہوں میں کیوں اسپیسیفیکلی بار بار میری سوئی اٹک جاتی ہے آپریشن ریجیم چینج کے اوپر یہ آپ کو سمجھنا چاہیے میں اسی لیے بار بار آپریشن ریجیم چینج اور اس کے پلیئرز کے حوالے سے بات کرتا ہوں اور اس کی ٹائم لائن کے اوپر بات کرتا ہوں کہ کون کون اس آپریشن ریجیم چینج میں شامل ہے کون کون اس آپریشن ریجیم چینج میں بعد میں لوپ میں لیا گیا کس سیکوینس سے یہ آپریشن ریجیم چینج جلا یہ بار بار بتانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو سمجھایا جائے کہ جو مخالف جماعت ہے جو PTI کو RESIST کر رہی ہے وہ کتنی طاقتہ رہے اگر آپ اپنی opposition کو جانتے ہی نہیں ہیں آپ اپنی opposition کے operations کو جانتے ہی نہیں ہیں تو آپ کیسے فیصلے لے سکتے ہیں آپ کیسے engage کر سکتے ہیں آپ کیسے ان کو disrupt کر سکتے ہیں آپ ان کو کیسے divide کر سکتے ہیں آپ کس طرح سے مطلب ایک policy بنا سکتے ہیں جس کے ترہو آپ اس opposition کو یا جس کے ترہو آپ اس آپریشن ریجیم چینج کے ایلیمنٹس کو گھٹنوں پر لاسکے یا سرینڈرنگ پوزیشن میں لاسکے سو اسی لیے میں بار بار اس آپریشن ریجیم چینج کے پلیئرز کے حوالے سے بات کرتا ہوں سب سے پہلی چیز آپریشن ریجیم چینج سٹارٹ کیا جنرل باجوہ نے چند جنرلوں کے ساتھ مل کر جی ایش کیو کے اندر پیپلز پارٹی کی مکمل سپورٹ تھی جنرل باجوہ کو اس کے بعد اس آپریشن ریجیم چینج میں اس کے بعد بہت زیادہ ایکسٹرنل فیکٹر جیسے امریکہ ہے اس کو لوپ ان کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے اندر تھوڑا بہت امریکہ کا پہلے سے بھی آت تھا اس کے علاوہ جو شہباز شریف ہے یا نواز شریف ہے ان کو بھی لوپ ان میں لیا گیا اور نواز شریف کے ساتھ بریتش انٹیلیجنس کھڑی تھی اور بریتش انٹیلیجنس اور نواز شریف کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی کھڑے تھے وہ تھی انٹیلیجنس کھڑی تھی سو اس طرح سے یہ پورا کا پورا آپریشن ریجیم چینج کا میک اپ بنا اب آپریشن ریجیم چینج کو لیگل کور دینا تھا اسی لئے ووٹ آف نو کونفیڈنس کیا گیا ایک گورمنٹ آ کر بٹھا دی گئے سپریم کورڈ نے لیجیٹمیسی پروائیٹ کرنے کی کوشش کی جو لیجیٹمیسی کامیاب نہ ہو سکی عوام نے دوسرے دن پروٹیس کر کے اڑا دیا لیکن یہاں پر کچھ چیزیں اور بھی دیکھنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپریشن ریجیم چینج کی پروپر اوبجیکٹیوز کیا دے پروپر اوبجیکٹیوز یہ نہیں تھا کہ صرف آپریشن ریجیم چینج کے ری آؤٹ کرنا ہے گورمنٹ میں آ کر بیٹھ جانا ہے اور عمران خان کو بس چھوڑ دینا ہے آپریشن ریجیم چینج کا ایک اور اوبجیکٹیو یہ تھا کہ پی ٹی آئی کو مکمل طور کے اوپر تباہ کر دینا ہے اب یہاں تک جب تک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا تو پی ٹی آئی کو اندازہ نہیں تھا کہ آپریشن ریجیم چینج اتنا ڈیپ ہے اتنی بڑی پلیننگ کے ساتھ ہو رہا ہے جس میں پی ٹی آئی کو مکمل طور پر ایلیمنیٹ کرنے کی سازش ہے سو یہاں تک پی ٹی آئی کو معلوم نہیں تھا بس پی ٹی آئی کو یہ معلوم تھا کہ یہ چند جنرل مل کر اور اپوزیشن پارٹیز مل کر ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا چاہتی ہے اور گورمنٹ میں آنا چاہتی ہے اور خود کے لیے این آرو لینا چاہتی ہے آپریشن ریجیم چینج کے ملٹی ڈائیمنشنز دے اس طرح نہیں تھا کہ صرف پی ٹی آئی کو ہٹانا تھا آپریشن ریجیم چینج کر کے سو یہ باتیں بڑی کلیرلی سمجھنی چاہیے سو لوگ جب یہاں پر جا کر کہتے ہیں کہ سپریم گوڑ کا چیف جسٹس نوٹس لے وہ فلاں نوٹس لے انٹرنیشنل آرگنیزیشنز نوٹس لے یہ لے وہ لے یہ سارا کا سارا جب ڈراما کرتے ہیں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ان کو پروپر انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے آپریشن ریجیم چینج گی اس کے پلیئرز گی اس کی وجہ سے الٹے سیدھے کمنٹس پاس کر رہے ہیں کبھی جا کر کسی جنرل اس کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیجئے کبھی جا کر سپریم کورٹ کا دروازہ کھڑکڑانے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ یہ سارے کے سارے لوگ ملے ہوئے ہیں کبھی جا رہے کے یو این ایکشن لے گا انٹرنیشنل میڈیا سپورٹ کرے گا سب کے سب ملے ہوئے ہیں کیسے کوئی کر لے گا آپ سمجھ کیوں نہیں رہے اس بات کو سو اس طرح سے میں ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں کہ آپریشن ریجیم چینج کتنا فیلا ہوا ہے کون کون شامل ہے الٹیمیٹ اوبجیکٹو کیا تھے اس کے الٹیمیٹ اوبجیکٹو یہ تھے کہ امران کھان کو اتنا مطلب سرینڈرنگ پوزیشن میں لا دینا ہے کہ امران کھان بکل ڈاؤن کر جائے سرینڈر کر جائے اور اس کے بعد امران کھان کے ساتھ اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر نگوشیئٹ کیا جائے جس طرح جنرل نیازی کو سرینڈر کروا دیا تھا انڈیان آرمی نے بنگلہ دش کے اندر مطلب ایک سرینڈرنگ پوزیشن میں امران کھان کو لایا جائے سو اس طرح کی پلیننگ تھی ان سب کی کہ امران کھان کو سرینڈر کروا دیا جائے اب یہاں پر کچھ چیزیں بڑی انپریڈکٹیبل ہو گئے مطلب جو انہوں نے پرائمری کالکولیشن کی تھی اس کے مطابق نہیں ہوئی سب سے پہلی چیز امران کھان اور اس کی پارٹی کی تو ایسی کی تیسی کر دی دین لوگوں نے آپریشن ریجیم چینج کر کے مطلب ان کے پاس کوئی فائٹنگ پاور نہیں چھوڑا تھا ان کے پاس کوئی کیپیسٹی نہیں چھوڑی تھی سٹنگ گورنمنٹ کو ایک بکری کا بچا بنا دیا تھا جس کو جاں موڑ دو وہاں موڑ دیا گیا تھا سو اس طرح کی فائٹ ہوئی تھی لیکن اس کے بعد جو اصل میں مسئلہ ہوا ان کے ساتھ وہ ہوا عوام کی طرف سے ریزیسٹنس اور عوام کی طرف سے جو ریزیسٹنس آیا اس نے پی ٹی آئی کے بھی حصلے پڑھا ہے اس نے عمران خان کے بھی حصلے پڑھا ہے اور اس نے جا کر اسٹیبلشمنٹ کے ہوش اڑا دیئے اور جن لوگوں نے آپریشن ریجیم چینج کری آؤٹ کیا تھا ان سب کے ہوش اڑا دیئے ایکچولی میں پلیننگ یہ تھی کہ وہ یہ جلدی سے آ کر الیکشن کروا دیں گے اور الیکشن جیت جائیں گے اور پھر خود جا کر پانچ سال کے لیے بیٹ جائیں گے ایکچولی میں یہ ہوا نہیں پوسیبل اس کے بعد ویدن ٹو منس ان کی تمام تر پلیننگ دھری کی دھری رہ گئی اور عمران خان نے ایک بلکل وننگ پوزیشن میں آ گیا جتنی بھی کلکولیشن وغیرہ کی گئی تھی وہ ساری کی ساری فیل ہو گئی اس کے بعد کیا کرنے کی کوشش کی گئی اس کے بعد اس اسٹیٹ کو فیشسٹ اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی گئی تاکہ اس ریاست کو فاشسٹ ریاست بنائی جائے اس کو مارشل آگے اندر لائے جائے اور اس کو اس طرح سے چلایا جائے جس کے بعد ہیوی کریک ڈاؤن کیا جائے پی ٹی آئے کے اوپر اب ہیوی کریک ڈاؤن جب بھی کسی پولٹیکل پارٹی کے اوپر ہوتا ہے تو سب سے پہلے اوبجیکٹیوز یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورڈ یا کورٹس فنکشنل نہ ہو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ججز کو کہا گیا کہ آپ بڑے ایماندار ججزیں تھوڑا میربانی کر کے چھوٹی اوپر چلے جائے تاکہ ہم ان کو رگڑا لگا دے اب یہ ہوتی ہے اسٹیٹ کی بیکڈور چینلز کے ساتھ کمیونکیشن ویڈ جوڈیشری اور جوڈیشری کو پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ ہم یہ رگڑا لگانے جا رہے ہیں آپ میربانی کر کے انٹروین نہ کیجئے گا اسی طرح سے بہت سارے اچھے اچھے ججز چلے گئے انہوں نے کہا ہم بیٹھ کر کرسی پر تماشا تو نہیں دیکھ سکے لیکن ٹائملی ایکزٹ لے لیتے ہیں چھوٹیوں پر چلے جاتے ہیں سو اسی طرح سے آپریشن ریجیم چینج کیری آٹ گیا گیا بڑا سفیسٹیکیڈر طریقے سے بڑی پلیننگ سے بڑی کلکولیشنز کے ساتھ کچھ مس کلکولیشنز ہوئی ہیں لیکن ایسے نہیں ہے کہ یہ بالکل کلکولیٹڈ موگ نہیں تھا اب آتے ہیں عمران خان کی طرف کہ عمران خان کی طرف سے کیا ہو رہا ہے کچھ گلتیاں عمران خان کو بھی بڑی ماننی چاہیے ہیں ایک گلتی عمران خان کی یہ ہے کہ اس کی پارٹی کے اندر عمران خان نے سیلف سٹارٹر لوگ نہیں ہیں سیلف سٹارٹر سے مقصد یہ ہے کہ سارے کے سارے کیک سٹارٹ جب بھی عمران خان کی لات پڑتی ہے اس کے بعد یہ ایکشن میں آتے ہیں عمران خان کی لات نہ پڑے تو یہ اپنے بلبوتے کے اوپر کچھ بھی نہیں کرتے اس میں سب سے بڑی گلتی عمران خان کی بھی ہے وہ اس وجہ سے عمران خان کی گلتی ہے کہ جب بھی اس کا کوئی منسٹر لوز سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے تو اس کو کوئی ڈیفینڈ کرنے نہیں آتا یہاں پر ایک طرف آصفالی زرداری ہے جس کے بھندے ہزار ہزار قتل کر کے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں رانہ سناولہ ہزار قتل کر کے نواشری کے ساتھ بیٹھا ہوا اس کو ڈیفینڈ کرنے میں ان کو شرم نہیں آرہی اور دوسری طرف ہماری آرمی ہے جس کے پاس قاتل جنرل ہے کرپٹ جنرل ہے ان کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے انہیں شرم نہیں آرہی تیسری طرف ہماری جوڈیشری ہے جس کے پاس نالائک ترین ججز بیٹھے ہوئے ہیں انکومپیٹن ججز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو انہیں عدالت کے نام کے اوپر یہاں پر ان کے منسٹر سے تھوڑی سی لوس اسٹیٹمنٹ ہو جائے تو اس کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا فار ایکزمپل شہباز گل نے کہا تھا کہ کوئی بھی فوجی انکونسٹیٹوشنل کام نہ کرے الیگل کام نہ کرے بھلے اسے سینئر کمانڈ کیوں نہ کہے اس کو میڈیا کے اوپر ایک نیرٹیو بنایا گیا کہ یہ دیکھے فوج کے اندر بغاوت کر رہا ہے سیڈیشن کا خامقہ مقدمہ بنایا گیا بیچارے کے اوپر اس کو ٹرچر کیا گیا خامقہ کے طور پر اور پی ٹی کے اندر بہت سارے لوگ تھے وہ خاموش بیٹھ گئے اور انہوں نے سپورٹ نہیں کیا اس کے بعد عمران خان کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی جس کو عمران خان کو بھی سپورٹ نہیں کیا گیا اور الٹا سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم سو موٹو لیں گے اب یہ ساری کی ساری چیکٹس کیا تھی عمران خان کو دبانے کے لئے اور اس کی پارٹی والے اس کو سپورٹ نہیں کرے تھے اس کے بعد عمران خان نے پھر سے اپنی پارٹی کا لوگوں کو لات ماری اس کے بعد اس کی پارٹی والے جا گئے اب یہاں پر عمران خان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو ایک برودر پالسی بنا دینی چاہیے کہ بھائی آپ کی یہ یہ guidelines ہیں یہاں یہاں سے آپ نے ایک کرنا ہے لیکن اس کی party کے اندر بھی ماشاءاللہ سے بچے بچے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کبھی resistance کیا نہیں ہے اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ ان کو بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے ان کو art of war book پڑھا ہوا ہے اردو کا یوٹیوب پر بھی پڑھا ہوا ہے ساڑھے تین گھنٹے یا چار گھنٹے کا book کہ بار بار پڑھ لے دو دنوں میں ختم ہو جائے گا ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے psychological warfare کیسے لڑی جاتی ہے یہ سارے کے سارے manipulations کیسے کیے جاتے ہیں ان سب کو پڑھنے کی ضرورت ہے یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہسی مزاق سے یہ سب کچھ جیت جائیں گے یہ تو عمران خان کی قسمت اچھی تھی کہ بچ گیا ورنہ تو جو مارنے والے تھے انہوں نے تو اپنا پورا کا پورا کام کر دیا تھا اور عمران خان کو کچھ ہو جاتا یہ سارے کے سارے جیل میں بیٹھے ہوتے کوئی مسلم لگ نون جوائن کر رہا ہوتا کوئی پپلز بارڈی جوائن کر رہا ہوتا کوئی فوج کی تنظیم کو جوائن کر رہا ہوتا تو اس طرح سے یہ بکھر جاتی ساری کی ساری جماعت تو ان کو اپنی intellectual جو weaknessز ہیں وہ بھی دور کرنی چاہیے ہیں دوسری سب سے بڑی کمزوری ان کی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ constitution کے اندر رہ کر کھولنا چاہیے آئین کی عزت وغیرہ وغیرہ ان لوگوں نے عرشہ جریف کو جا کر کینیا میں شہید کروا دیا آئین کے بارے میں سوچا یہ corrupt اور criminal elements کی وطیرہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی آئین دستور کے بارے میں نہیں سوچتے یہاں پر میں آپ کو ایک interesting مثال لے دیتا ہوں ہٹلر نے جب جنگ عظیم دوم کا آلگاز کیا تھا تو اس نے اپنی فوج کو ایک بڑی speech دی دی بڑی تاریخی speech ہے اس نے پتا ہے اپنی فوج کو کیا کہا تھا اس نے کہا تھا کہ جنگیں یہ decide نہیں کرتی کہ کون اچھا ہے کون بڑا ہے جنگیں جب جنگ جیت جاتا ہے وہ decide کرتا ہے کہ اچھا کونے اور بڑا کونے سو آپ لوگ جو لڑ رہے ہو اگر آپ جیت جاتے ہوئے تو آپ decide کریں گے کہ آپ تاریخ میں اچھے ہیں اور جو بقایا لوگ تھے جن کے خلاف آپ لڑ رہے ہیں وہ سب کے سب بڑے تھے اسی طرح سے جب امریکہ جیت گیا تو اس نے define کیا کہ ہٹلر برا آئے communist کو مار رہا تھا ان کو مار رہا تھا یہ سب کچھ کر رہا تھا اگر ہٹلر جیت جاتا تو آج کی تاریخ ہم ایسے پڑھ رہے ہوتے کہ امریکہ برا تھا امریکہ دنیا کے اندر نفرتیں فیلا رہا تھا امریکہ دنیا کے اندر یہ پرموٹ کر رہا تھا وہ پرموٹ کر رہا تھا اور ہم جرمن ہسٹری پڑھ رہے ہوتے یہاں پر اور جرمن کے بارے میں سوچ رہا ہوتے کہ جرمن کیوں اتنا عزی ملک بنا سو جنگیں ہمیشہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں اب پی ٹی آئی بی ایک حالت جنگ میں سٹیٹ کے خلاف آرمی کے خلاف بہت زیادہ طاقتر لوگوں کے خلاف یا تو ان کو یہ جنگ چھیڑنی نہیں چاہیے تھی اب جب چھیڑ دیئے تو لڑنے کا طریقہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ کس طرح سے لڑنی ہے اب یہ لوگ سمجھ رہے کہ ہم کانسٹیٹوشن ایتھکس مورالیٹی سے یہ ساری کی ساری جنگ جیت لیں گے پبلک سپورٹ سے جیت لیں گے لیکن ہمیشہ کی طرح نہیں جیت سکتے اس طرح سے ان کو اپنے ٹیک ٹیکس چینج کرنے پڑیں گے ان کو اپنی پوری کی پوری پولیسی چینج کرنی پڑے گی اگر یہ لوگ جنگ ہار جاتے ہیں یہ اور یہ کسی نہ کسی طرح سے ناک آؤٹ ہوتے ہیں یا امران کر کوئی شہید کر دیا جاتا ہے تو میں یہ گیرنٹی کرتا ہوں اسٹیبلشمنٹ اس کے کچھ پٹھو میڈیا کے اوپر اتنا بڑا نیرٹیو بنائیں گے کہ پی ٹی آئے ایک فاشس جمادی اور پاکستان کی تاریخ میں یہ ریولیشن دبا دیا جائے گا میں بتا داؤں کیسے سکسیسفل ریولیشن دبائے گئے ہیں تاریخ میں بہت زیادہ ریولیشن دبائے گئے ہیں تاریخ میں میں آپ کو بتا داؤں ایک ہارڈکور ملٹری ریولیشن تھا جو سریعہ میں بشار الاسد کے خلاف کھڑا ہوا تمام تر ڈکٹیٹرز کے خلاف بہت زیادہ ریولیشن کھڑے ہوئے دنیا کے اندر لیکن ڈکٹیٹرز نے فاشس ڈکٹیٹرز نے ان ریولیشن کو دبا دیا ان آزادی کی آوازوں کو دبا دیا جس طرح کشمیر کے اندر ہندوستان آزادی کی آواز کو دبا رہا ہے اور ان کو دہشت گرد دیکلیئر کر رہا ہے پوری دنیا کے اندر پاکستان کے اندر تمام تر ممالک کے اندر ان کو ایک دہشت گرد بنا کر ڈکلیئر کر رہا ہے کیونکہ اس کے پاس طاقت ہے اور اس وقت اس کے پاس جنگ میں اوپر والا ہار تھے اس طرح سے وہ ساری کی ساری چیزیں کر رہا ہے اسی طرح سے اگر پی ٹی آئی ہار جاتی ہے یہ جنگ تو یہ سارے کے سارے نون لیگ والے یہ نیریٹیو بنائیں گے کہ امران خان ایک پوپلسٹ لیڈر تھا ایک فریشسٹ لیڈر تھا جس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ایک چھوٹی موٹی جی پولٹیکل فلوسفی بنا دیں گے یہ تھا وہ تھا اور اس کے اوپر ایک کتاب لکھ دیں گے اس کے بعد کنڈولنسز آفر کرتے پڑیں گے سال میں ایک بار یہ ہوتا ہے تماشا پاکستان کے اندر اور یہ ہوتا ہے تماشا دنیا کے اندر یہ پاکستان کی اسپیسیوک بات نہیں ہے پوری دنیا کے اندر یہی سب کچھ ہوتا ہے اور یہ آج کل کے دور میں نہیں ہو رہا یا دنیا کے ماضی میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا تھا آپ سب کو میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ سب کے لئے اور یہ ایک اسلامک مثال ہے آپ سب کو سمجھ میں آ جائے گی جب یزیز ابن ماویہ نے حضرت امام حسین اور ان کے فوجیوں کو اور اہلِ بیعت کو شہید وغیرہ کروا دیا تھا تو اس کو بھی ایک پولٹیکل نیریٹیو بنانے کی ضرورت تھی وہاں پر بھی ایک پولٹیکل نیریٹیو بنایا گیا دنیا کے اندر اب وہ پولٹیکل نیریٹیو کیا تھا ایک طرف تو نواسہ رسول ہے اور ہم سب بہت جان دیتے ہیں بہت عزت کرتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں دوسری طرف یزیز نے اس ٹائم پر اپنے لوگوں کو کنونس کرنے کے لئے پولٹیکل نیریٹیو تو بنایا نا اب وہ پولٹیکل نیریٹیو کیا تھا آج تاریخ کے ٹیسٹ کے اوپر اس نیریٹیو کو مانا نہیں جاتا لیکن اس ٹائم پر کچھ تو بنایا تھا نا اس نے یہ بنایا کہ ریاست کے باغی تھے اور پھر جب یہ بات نہ چل سکی لوگوں کے اندر کے ریاست کے باغی تھے تو پھر اس نے یہ نیریٹیو بنایا کہ میرے ایک گورنر کی گلتی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے میں نے تو ان کو روکنے کے لئے بھیجا تھا اس طرح کے ڈرامے کرتے ہیں یہ لوگ بات میں جا کر اس طرح سے یہ سارا کا سارا ڈراما ہوتا ہے جب میں انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھ رہا تھا تو وہاں پر ایک بک ہوتا تھا مکھیاویلینیزم نکول مکھیاویلینیزم نے لکھا تھا بڑا انٹریسنگ سا بک ہے یوٹیوب پر پڑھا ہے اردو میں بھی پڑھا ہوا ہے آپ لوگوں کو پڑھنا چاہیے مکھیاویلینیزم نکول مکھیاویلینیزم نے لکھا ہے اور بڑی انٹریسنگ بک ہے نائنٹی پیجز کی بک ہے اس میں تین چیزوں کے اوپر وہ بک تقسیم ہے ایک پاور حاصل کیسے کیا جائے دوسرا پاور کے کمپیٹیٹرز کو کیسے کیا جائے تیسرا پاور کو اپنے اندر رکھا کیسے جائے یہ سارے کے سارے ٹپس اور ٹیکنکس اس سارے کے سارے بکس میں موجود ہیں ڈپلومیسی کیسے کنڈک کی جائے کیسے دیکھا جائے دنیا کو کیسے اپنی کوٹس کو منیج گیا جائے یہ ساری کیساری چیزیں اس کے اندر ہیں اور بڑی خطرنا کو روتھلیس بک ہے یا یوں سمجھ لیں چانک یا نیتی کی طرح کی بک ہے آپ سب کو بھی وہ پڑھنی چاہیے اور پی ٹی آئی والوں کو تو خاص طور پر پڑھنی چاہیے کیونکہ ان کے پاس کوئی بھی اسٹریٹیجک پلین نہیں ہے کوئی بھی ٹیکٹیکل پلین نہیں ہے امران کھان کی ایک ہی اسٹریٹیجی ہے کہ وہ عوام کے پاس جاتے ہیں اور عوام سے سپورٹ مانگتے ہیں ایک حد تک صحیح بات ہے کہ ایک ڈیموکرٹک لیڈر عوام کے پاس آتے ہیں لیکن فیشیسٹ اسٹیٹ کو آپ اس طرح سے نہیں چلا سکتے فاشیسٹ اسٹیٹ کو آپ اس طرح سے ڈیفیٹ ہی نہیں کر سکتے جو آپ کی اسٹریٹیجی ہے فاشیسٹ اسٹیٹ عوام کی رائے کی عزت ہی نہیں کرتا وہ عزت کرتا ہے پاور کی اب پاور کہاں پر ہے آپ کے پاس آپ کے پاس ہے ایک ممی ڈیڈی کلپ پارٹی دوسری چیز ہے آپ کے پاس وہ انکومپیٹنٹ پارٹی میمبرز جو کسی کام کے نہیں ہیں جو لائیبلیٹی ہیں پارٹی کے اوپر تو آپ ان لوگوں کے ساتھ کیوں اس میدانے جنگ میں اترے سب سے پہلا سوال اب اگر جب اتر گئے ہیں تو لڑنے کے لیے تھوڑی اسٹریٹیجی چینج کیجئے اب کونسی اسٹریٹیجی اپنانی چاہیے یہ بار بار میں سمجھانا پڑا ہے ان لوگوں کو ایک چیز سمجھ لیجئے جب بھی آپ کسی کو دھمکی دیتے ہیں تو وہ یہ اسیس کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کو آپ دھمکی دیتے ہیں کہ اس کے پاس capacity ہے یہ تھریٹ کیری آؤٹ کرنے کی اگر وہ سمجھ جائے کہ اس کے پاس وہ capacity نہیں ہے یہ خامکہ کی دھمکی دے رہا ہے اس کے پاس will بھی نہیں ہے capacity بھی نہیں ہے تو وہ زیادہ aggressively ایکٹ کرتا ہے جب جنرل باجوہ اور اس کے فوجی ٹولے نے عمران کھان کو دھمکی دی کہ ہم تمہیں مروا دیں گے تو ہم سے سب سے بڑی گلتی یہ ہوئی کہ ہم یہ ایسیس کر گئے کہ یہ لوگ نہیں کریں گے will نہیں ہے ان کے پاس capacity ہے will نہیں ہے ان لوگوں نے اپنی will بھی show کر دی حملہ کروا کے اور capacity بھی show کر دی کروا کے اس کے بعد جنرل باجوہ کوئی معصوم بچا تو نہیں ہے چپ چاپ کر کے بیٹ جائے گا چالیس سال اس نے جنگوں میں دی ہے چالیس سال اس نے military wars وغیرہ سب کچھ پڑا ہوا ہے اس نے خاموشی سے یہ تماشا دیکھا کہ پاکستان کے اندر reaction کیا آتا ہے ایک failed attempt تھا ایک failed operation تھا لیکن اس کے بعد اس نے reaction assess کرنے کی کوشش کی reaction میں اس نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے اندر reaction تو آ رہا ہے لیکن organized reaction نہیں ہے اس product reaction ہے چند لوگ وہاں پر نکلے چند لوگ وہاں پر نکلے ایک organized party نہیں ہے چھوٹی موٹی سی resistance چھوٹے چھوٹے pockets میں آئی اور اس کے بعد دو دن کے اندر subside ہو گئے اور سب کچھ خاموش ہو گیا اس کو آپ compare کریں بینظیر کی شہادت کے ساتھ ایک پورے ہفتے کے لیے ملک مفلوج ہو کر رہ گیا تھا ملک کے اندر کوئی چلنے کے قابل نہیں رہا تھا اب آپ ایک طرف people's party کا response دیکھیں اور دوسری طرف آپ pti کا response دیکھیں جنرل باجوہ یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھ رہا تھا اور اس نے assess کر لیا کہ عمران خان کو شہید کرنے کے بعد کوئی زیادہ massive response نہیں آئے گا جو کہ وہ صحیح ہے exactly صحیح ہے اور اس نے بالکل accurately predict کیا ہے اب آپ بتائیں کہ اس سے جنرل باجوہ ارادے مضبوط ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ دوبارہ یہ ساری کی ساری چیزیں carry out کرے گا یا نہیں carry out کرے گا آپ خود سوچ کر بتائیں یہ ضرور attempt کرے گا اور بڑا lethal attempt کرے گا ایک اور چیز کہی جاتی ہے جنگوں کے بارے میں اگر آپ defensive ہو تو کوئی آپ پر 10 بالے پھیک رہا ہے تو آپ کتنے بھی بہترین defensive ہو 7 بالے روک لیں گے 8 روک لیں گے لیکن 2 آپ کو لگی جائیں گے اسی لیے best defense is offense حملہ کر کے جیتا جائے اب یہاں پر عمران خان کی پارٹی کے اندر بڑی critical vulnerabilities آ رہے ہیں ایک تو پارٹی کے اندر confusion ہے کے policy کیسی لے کر چلنی ہے دوسری پارٹی کے اندر اتنی نالائک leadership بیٹھی ہوئی ہے جو organized protest پورے پاکستان میں کرنا ہی سکتی تیسری چیز انہوں نے ایک massive power show کرنا تھا عمران خان کے اوپر field assassination attempt کے اوپر اور وہ massive protest کرنے میں کہ کچھ نہ کچھ کر کے ساد رزوی کے ساتھ ہاتھ ملائے اپنی پارٹی کا سپورٹ بڑھا ہے جیسے ہی یہ ساد رزوی کے ساتھ ہاتھ ملانے کی کوشش کرے گا آپ دیکھیں گے establishment کی نیندیں اڑ جائیں گے یا تو آپ انتظار کر لیں کہ جب دوسرا نیا آرمی چیف آئے وہ جا کر اس فوج کو کنٹرول کرے یا تو آپ ساد رزوی کے ساتھ ہاتھ ملائے اب یہ بھی آؤٹ کرے پھر آپ کیا کریں گے سو آپ کو وہ ایشو کرنے پڑیں گے establishment کو جو ایشو کرے کہ آپ کے جینیون ایشو کر دیا کہ امران خان ہماری ریڈ لائن ہے امران خان کو اگر کچھ ہوا تو ہم آگ لگا دیں گے یہ لگا دیں گے جنرل باجوانے دیکھ لیا تم پھٹا کے پھوڑ سکتے ہو اور کوئی زیادہ آگ نہیں لگا سکتے تمہارے اندر کیپیسٹی نہیں ہے اور تم پی ٹی آئے کو اپنے اندر vulnerabilities دیکھنی ہے vulnerabilities کیا ہیں ایک تو disorganized ہے organization skills بہت اچھے نہیں ہے اس پارٹی کے دوسرا street کا resistance ان کا اچھا نہیں ہے street کا resistance آپ نے دیکھنا ہو تو آپ people's party والوں کی دہشتگردی دیکھ لیں سڑکوں کے اوپر 10 لوگ ہوتے 1000 پر بھاری پر جرتے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہو تیری کے لبیک والوں کا resistance دیکھ لیں 10 لوگ ہوتے 1000 پر بھاری ہو جاتے تائر القادری والے لوگوں کا دیکھ لیں 10 لوگ ہوتے 1000 پر بھاری پر جاتے ان کے 1000 لوگ ہوتے ہیں اور 10 لوگ ان کے اوپر بھاری پر جاتے یہ جوتے کھا کر گھر واپس آ جاتے ہیں پولیس آلے ان کو ڈنڈے مارتے ہیں اور اس کے بعد جب یہ پولیس آلے ان کے ہاتھ چٹ جاتے ہیں یہ پیار موبت سے چھوڑ دیتے ہیں اصل میں پولیس کے اوپر بھی threat رکھنا پڑتا ہے تاکہ پولیس کو بھی ڈر لگے اب یہ جو کل ڈی آئی جی تھا جو فرنٹ سے لیڈ کر رہا تھا فرنٹ سے لیڈ کر رہا ہوں میں پاکستانی لوگوں کے اوپر اب آپ اس آئی جی کو یا ڈی آئی جی کو کسی فوجی میدان میں اتار دیں یہ فرنٹ سے لیڈ نہیں کرے گا یہ بھاگ جائے گا اس کو پتہ ہے سامنے خطرہ زیادہ ہے لیکن یہ اس وقت فرنٹ سے لیڈ پاکستان کے لوگ سامنے کھڑے ہیں تو یہ فرنٹ سے لیڈ کر کے دکھا ہے پھر میں دیکھنا ہوں یہ فرنٹ سے لیڈ کر کے دکھا ہے یہ بھاگے نانا پیچھے آپ سب دیکھ لیں آپ سب کو پتہ رہے کہ یہ کس طرح سے بھاگے گا اس کو امریکنز کہتے ہیں بڑا سمارٹلی کہتے ہیں چوز بیٹلز وائسلی سمال انہف تو ون بگ انہف تو میٹر جنگیں بڑی دھیان سے چنا کرو اتنی چھوٹی ہونی چاہیے کہ آپ جیت جاؤ اور اتنی میننگفل ہو جائیں کہ بہت زیادہ بڑا ایمپیکٹ کر دیں سو اس طرح سے جنگیں چنی جاتی ہیں اور لڑی جاتی ہیں اور جیتی جاتی ہیں اب پی ٹی آئی نے ایک جنگ لڑنے کا حیصلہ کیا ہے اور ہتھیار لانا ہی بھول گئے سو پی ٹی آئی کو اپنی سٹریٹیجی ری ویزٹ کرنی پڑے گی یا تو فیلال سیز فائر کر دیں اگر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ بہت زیادہ ارگنائز نہیں ہیں یا اگر آپ سیز فائر نہیں کرنا چاہتے تو مہربانی کر کے وہ سٹیپس تو لے لیجیے جس کے ترہو آپ نے جنگ لڑنی ہے اور اتنی خطرناک ارگنائزیشن کے ساتھ لڑنی ہے باقی یہ اندازہ لگا کہ بیٹھے ہیں کہ میڈیا سپورٹ کرے گا انٹرنیشنل میڈیا سپورٹ کرے گا سپریم کورٹ کرے گی وہ سب کے سب ان کے ساتھ ہے بھائی جان کس خیالوں میں رہ رہے ہو اور ڈیموکریٹک پاور ہوگا ہم سڑکوں سے چیلنج کریں گے سڑکوں کے اوپر تمہاری ریزیسٹنس کو وہ ممی ڈیڈی ریزیسٹنس سمجھ رہے ہیں اور وہ جنیونلی پاور کلکولیشنز کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی بلکل بھی نہیں کرے پی ٹی آئی آئی گیرنٹی کرتا ہوں اور اگر آپ کو کوئی moral ground کے اوپر کمزور کرنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھ لیجئے آپ کے opposition parties کی moral standing کیا ہے corrupt, دہشتگرد, لوگوں کے قاتل, human rights violators, constitution کے اندر conspirators پوری کا پورے ملک کے اندر سازش کرنے والے جب ایسے لوگ آپ کو criticize کریں تو آپ کو کیا فرق پڑھنا چاہیے اور morality زیادہ نہیں exercise کی جا سکتی اس طرح کے fascist state کے اندر اس طرح کی politics کے اندر آپ کو میں ایک اور مثال دے کر سمجھا دہا ہوں American ideology اور Soviet Union ideology کی مکمل مخالفت تھی American liberal democracy تھی Soviet Union ایک fascist state تھا جو کہ communist principles کے اوپر چل رہا تھا لیکن جب بیچ میں جرمنی کی طاقت بڑھ گئی تو American نے دیکھا کہ ہم جرمنی سے نہیں لڑ سکتے تو اس طرح کی war code control کرنے کے لیے ہمیں Soviet Union سے ہاتھ ملانا پڑے گا سو دو different ideologies نے آپس میں ہاتھ ملایا اور اس کے بعد united ہو کر جرمنی کو ہرائیا اور اس کے بعد جا کر cold war میں دوبارہ سے آپس میں لڑنے لگے سو اسی طرح سے noon league people's party نے ہاتھ ملایا ہے فضل رحمہ نے ہاتھ ملایا ہے پی ڈی ایم کی تنظیم بنائیے تاکہ وہ پی ٹی آئے کے ساتھ لڑ سکیں اور جب پی ٹی آئے کو ختم کر دیں گے مکمل طور پر جو ان کا ارادہ ہے operation regime change کرنے کے بعد کہ جس دن ہم پی ٹی آئے کو مکمل ختم کر دیں گے اس کے بعد جا کر ہم آپس میں دوبارہ سے لڑ لیں گے اور پھر دیکھ لیں گے ہم دونوں میں سے کون زیادہ تاکتر ہے اسی طرح سے politics ہوتی ہیں اسی طرح سے principles ہوتی ہیں تو پی ٹی آئے کو کونسی موت پڑ گئی ہے کہ وہ تیری کے لبے گوالوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا رہے اور اپنا bargaining power بڑھا رہے تیری کے لبے گوالوں کو پی ٹی آئے کے ساتھ ملنے دیجئے یہ پوری کی پوری ریاست قدموں میں پڑی ہوگی آپ سب کے پھر اگر فوج بندوق چلاتی ہے گولی چلاتی ہے تو let it be war جنگ چھڑنے دیجئے پھر لگ پتہ جائے گا کون کہاں پر کھڑا ہوتا ہے destabilization political destabilization کبھی بھی sitting government کو shoot نہیں کرتی کبھی بھی Marshall administration کو shoot نہیں کرتی پاکستان کی Marshall administration تو اتنی گھیری ہوئی ہے تو اس کو تو بالکل بھی shoot نہیں کرتی فوجی Marshallہ تو دو دن نہیں ٹک پائے گا یا 60 government کیا ٹکے گی so destabilization کبھی بھی existing government کو shoot نہیں کرتی اگر فوج یہ سمجھتی ہے کہ وہ جنگوں کے تروں یا وہ اپنے بندوق کی طاقت کے زور کے اوپر اس ملک کے اوپر کابو پا لے گی تو بے وکوفی ہے اس کی 1970 میں نہیں کر سکی لال مسجد کے بعد نہیں کر سکی اور دوبارہ نہیں کر سکی اگر بندوق کے اوپر بات آ گئی تو پھر بھی دیکھ لیا جائے گا لیکن اگر آپ TLP کے ساتھ ہاتھ ملا کر agitation بڑھا دیتے ہیں تب یہ government جا کر کہاں پر کھڑی ہوگی so یہ تھوڑی سی wisdom لائے اگر PTA اپنے اندر اپنی ideological differences بھلا کر ہاتھ ملا سکتی ہے تو PTA کا کونسی موت پڑ گئی ہے so آپ کو یہ سب کچھ سوچنا پڑے گا آپ کو اپنے tactic change کرنے پڑے گے جل سے جلوسو سے ہٹ کر تھوڑی سی readjustment کرنی پڑے گی آپ دیکھیں کتنی ساری senate کے اندر seatیں ہیں assembly میں seatیں ہیں Punjab assembly میں seatیں ہیں ان کے بھی member توڑے جا سکتے ہیں آپ کو تھوڑا بہت idealism سے ہٹ کر real politics کی طرف آنا پڑے گا کیونکہ یہ hardcore politics ہے آپ ایک fascist state کے اندر politics کر رہے ہیں آپ ایک liberal secular democratic state کے اندر politics نہیں کر رہے ہیں جہاں پر آپ عوام کا support دکھائیں گے اور اس کے بعد لوگ مان جائیں کہ واہ بھائی واہ وہ supreme court کا chief justice پتا ہے کیا کہہ رہا ہے کہ یہ دس ہزار کے لوگ نکال کر آپ ملک کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتے اس اکل کے اندھے کو کوئی سمجھائے کہ ایک کروڑ اسی لاکھ اس party کو vote پڑے ہیں دس ہزار بندے نہیں کھڑے اس party کے اوپر اور وہ دو ٹکے کا judge جا کر اس طرح کے remarks پیش کر رہا ہے سو اس طرح سے آپ کو اپنی organizational skills بہتر کرنی ہوگی آپ کے اندر narrative بنانے کی تو ٹکا بھی ability نہیں ہے آپ کو rethink کرنا چاہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے ایک تو آپ نے جنگ چھیڑنی نہیں تھی اور اگر چھیڑنی تھی تو صحیح time کے اوپر چھیڑنی تھی time بھی غلط چن لیا اور اگر چھیڑنی تھی تو تیاری کر کے چھیڑنی تھی تیاری بھی نہیں کی اب جو لڑ رہے ہو تب تو تیاری کر لو تب بھی تیاری نہیں کر رہے ہو پھر مرنا ہے گیا thank you very much